اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل مائی لائف ایزا ہاؤس وائب کیسے ہیں آج سب میدھاب سب ٹھیک تھاک ہوں گے پشباش ہوں گے آج میں نے سارا گھر کا کام جوہنا وہ حتم کر لیا ہے اب میں کچن میں آئی ہوں تو یہ میں سارا کچن کی کلیننگ کر رہی ہوں کل ہمارے گھر میں دعوت ہے تو اس لسلے میں جوہنا میں نے کہا آج ہی کام جوہنا وہ سٹارٹ کر لے ابھی جوہنا میں نے یہ سارے کیبنز جوہیں یہ سافت ہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ شیشے کتنے جگ مگا رہی ہیں یہ ہے اس میں میں نے جوہنا مکسچر ایڈی کیا ہے مینی گر پانی اور لیمن میکس ڈال کے تو اسی سے جوہنا میں کچن کی کلیننگ کروں گی یہ دیکھیں یہ شیشہ کتنا گندہ ہے میں آپ کو دیکھا ہوں کیونکہ اس کے نیچے جوہنا وہ چولا ہے اور یہ چکنائی جوہنا اس کے اوپر اس کی بھاپ کی وجہ سے پڑتی ہے تو ابھی میں اس کو ساف کرتی ہوں اور ابھی دکھاتی ہوں یہ کتنا ساف سترا ہو جائے گا ابھی اس کو ایک دو منٹ لگا رہنے دیتی ہے اس کے بعد نہ اس کو ساف کروں گی چلیں جی اب اس کو ساف کرتی ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ جوہنا اس پہ چکنائی ہے ابھی اس پہ ایک دفعہ اور لگاتی ہوں ایسے نہیں ساف ہو رہا تھا اس لیے میں اس کو سکوچ بیٹ کے ساتھ جوہنا موکہ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ساف ہو جائے اس کے ساتھ جوہنا میں لگا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے پھر کپٹے کے ساتھ اس کو ساف کر لیں گے اب جو ہے نا سکوچ برائٹ بڑا آرام سے پھیڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا ساف ہو گیا ہے چلیں میں اس کو اب کلین کر کے دکھاتی ہوں کچن کی جو کمپلیٹ ویڈیو ہے ڈیٹیل میں جو میں نے بنائی ہوئی ہے ڈیپ لینے کی وہ ہے میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس پہ کتنی زیادہ چکن آئی تھی اور اب دیکھیں ساف ستھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ساف ستھے ہو گئے ہیں کچن کی کلیننگ کے لئے یہ بیسٹ سلوشن ہے آپ اس کو بنا کے رکھیں اور کچن کی سفائی اس سے کیا کریں آپ کا کچن ہمیشہ ساف رہے گا یہ دیکھیں صبح نا ادہ دو جو ہے نا وہ ابل گیا تھا میں نے بڑی احتیاط سے رکھا ہوا تھا لیکن وہ میرے ہسپین نے دوسرا چورا جب جب بھن کیا تو ادھر کی آگ جو ہے نا وہ تیز ہو گئی تھی اور دیکھیں جو ہے نا وہ ابل گیا اور یہ دیکھیں کتنا گندہ ہوا اس کو بلکل نا میں یہ ڈال دیتی ہوں ایک دو میں چھوڑ دوں گی نا پھر اس کو ساف پیل دیں گی لے دیئے اس پہ میں نے لگا دیا تھا ہوتنی دیر میں میں نے جو یہ ایڈیا ہے سارا اس کو میں نے جو ہے نا کلین کر دیا ہے اور یہ کے بل بھی یہ سارا جو ہے نا ہوتنی دیر میں یہ ہو گیا ہے اب میں یہ اس کی سپائی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ اب سانی سے جو ہے نا ساف ہو رہا ہے اس کو سارا ساف کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ساس اتھا ہو گیا ہے چلہ پیچھے سے بھی سارا ساف کر دیا ہے نپکن بھی میں نے دھو کے ڈالے ہوئے ہیں آج ہی صبح اور یہ دیکھیں سارا اس کو میں نے ساف کر دیا ہے چوہے نا میں برطن دھولوں گی یہ والا ایڈیا رہ گیا ہے اس کے کلیننگ کرتے ہیں لے جی کچن ہو گیا ہے میں ساف سوسرا اور اب میں جا رہی ہوں اوپر میں نے صبح کی مشین بھی لگائی ہوئی ہے تو وہ راؤنڈ جو ہینا ختم ہو گیا ہے اب میں دوسرا راؤنڈ لگاؤں گی ساتھ کروں گی میں گیلویٹی صفائی بھی میں کی مشین جو ہینا یہ میں نے صبح ہی چلائی ہوئی تھی گھر کی کلیننگ کے ساتھ ہی اس کا کام جو ہینا وہ میں نے شروع کر دیا تھا تو برطن ہونے کے دوران یہ بند ہو گئی ہے اور دو راؤنڈ کے کپڑے تھے زیادہ نہیں تھے ساتھ مہنگے لگا دیں گی کیونکہ ایک دعوت ہے ہمارے گھر میں کافی بڑی تو مجھے اس کا بھی کام کرنا ہے یہ سارا کام اس کی کہا رہی ہوں کیونکہ آج میں نے کھانے کی فکر نہیں تھی کل میں نے جو کھانا بنایا تھا وہ زیادہ کو انٹوٹی میں بنا لیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج میرا کام ہے تو میں نہیں کھانا ہوں گی کھان تو ویسے ہی دعوت ہے اس لیے میں نے کل کھانا درد زیادہ ہی بنایا تھا کیونکہ اس کی طرف سے فکر نہ ہو تو اب میں جو میں آج اس کے ساتھ مشیل لگا رہی ہوں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے دیشا کو اوپر آئے نہ آئے لیکن یہ کوتا ہے کہ ہمارا جو خینا ہو ساف ستھرا ہو چلے یہ تمہارا یہ بڑا رہنٹ ہی لگیا اور اب یہ دے جا کے پر موسم تو اوپر آلود ہے بادل چھائے ہوئے ہیں میں نے کپڑے ڈال دی ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہے اسی میں کچھ ہو ہی جائیں گے پھر بعد میں ان کو میں اندر ڈال دوں گی اب یہ باہر ہی رہیں چلے جی اب دوسرا رہنٹ لگ گیا ہے تب تک جو ہے اس کمرے کی جہاں پہ میرے بچوں نے چھا ہسا جو ہے یہ دیکھیں چھوٹیاں ہو گئی ہیں نا بچوں کو اب یہ حالات ہے ان کے چلو جی get up ہو جاؤ کلیننگ سٹارٹ ہونے لگی ہے یہ دیکھیں جی جھاڑو جو ہے نا یہ تنکے کافی نکر گئے ہوئے تھے اور یہ نا لوس ہو گیا ہوا تھا اس کے اوپر جو ربر چڑھا ہوا تھا وہ کافی لوس ہو گیا تھا تو اس نے نا صحیح طرح سے کلیننگ نہیں کرنی تھی تو اس وقت اوپر میرے پاس بانگنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا تو میں نے ایک شاپر لے کے اس کی کٹنگ کر کے اسی سے نا میں نے اس کو نا بانگ دیا تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا اچھا جو ہے نا ہو گیا نی تو عام طور پر ہم اس کو کپڑے سے بانگتے ہیں لیکن میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس اس وقت اوپر تو ہے نی تو میں نے ایک شاپنگ بیگ لے کے اس کو کارٹ کے اسی سے میں نے اس کو نا بانگ دیا یہ جی میرے پرانے بیڈ کا میٹرس ہے میں نے اس کا نیا لے لیا تھا سپرنگ والا تو اس کو نا میں نے اوپر بچوں کے روم میں شیفٹ کر دیا تھا ونٹر میں بچے جو جو ہے نا گیلری میں سوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کور کتنا حراب ہو گیا ہے میری امی نے اس کے اوپر کا کور سلائی کر کے دیا تھا لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ پھٹ گیا تو میں نے اس کو اتار دیا تھا تو اب جو ہے نا میں پتہ کرتی ہوں اگر میں سے کوئی سلسلائیہ مل جاتا ہے تو میں لے آنگی اور اس کے اوپر چڑھا دوں گی تو ابھی جو ہے نا میں اس کی سائٹ بھی چینج کر دوں گی اور نیچے سے جو کچڑا ہے وہ بھی نکار دوں گی کیونکہ پیلو والی سائٹ پہ بھی نا کچھ نا کچھ نیچے گرہ ہوتا ہے اور ساتھ میں جو پیلنگ ہوئی ہے اس کے بھی پیسیز جو ٹوٹتے رہتے ہیں تو وہاں پہ گن اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میٹرس کے نیچے سے کلیننگ کر دی ہے اب اس کی نا میں سائٹ چینج کر دوں گی میٹرس کی جو دوسری سائٹ ہے وہ نسبتاً جو ہے نا بہتر ہے اوپر والی سائٹ جو کی ہوئی تھی وہ زیادہ خراب تھی اب یہ والی سائٹ دیکھیں یہ کچھ بہتر ہے کچھ اس کے نا فوم بھی نکالتے رہتے ہیں سائٹ سے تو اس کی وجہ سے بھی نا بڑا گان پڑ جاتا ہے تو اب جو ہے نا میں سارے کمرے کی کلیننگ کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا میں بیٹ کور ڈال دوں گی پھر جی کور تو میں نے ڈال دیا ہے اب یہ رضائی ہے ان کی اس کو بھی میں سیٹ کر کے نا تو اوپر ڈال دیتی ہوں لین جی گیلری کی ساری صفائی ہو گئی ہے اور میں نیچے آگئی تھی کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا آصف نے آگئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو سب سے پہلے تو ان کو میں نے سوپ گرم کر کے دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو جو کھانا بنایا تھا وہ بچ گیا تھا تو وہی جو ہے نا میں نے پھر ان کو دپیر کے ٹائم جو ہے نا ہم سب نے نا انجوائے کر لیا تھا تو آصف نے جو ہے نا وہ صرف سوپی بیا تھا میں نے ان کے لیے ویسے روٹی بنا دی تھی ساتھ میں یہ کٹلس بھی رکھ دیئے تھے اور آئیتہ بھی لیکن انہوں نے صرف جو ہے نا وہ سوپ بیا تھا باقی بچوں نے جو جو انہوں نے کہا میں نے ان کو وہ کھانا دے دیا لین جی ساری کلیننگ ہو گئی ہے چلے آئیں آپ کو بیٹ دکھا دوں رائٹ کدھر بھی یہ لے جی یہ سارا کبرہ ہو گیا ہے کلین اور یہ سارا ہو گیا بس وہ لازٹ ہو گیا ہے تو وہ ختم ہوگا تھا پھر ہوتا تھا پائپر لگا لیں گے ساف ہو گیا ہے چلیں اس کمر میں چلتے ہیں یہ بھی میں نے ساف کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دو بچوں کا بیٹ یہاں پہ ہے ایک جو ہے نا وہ ادھر کیا ہے تاکہ زیری جو ہے نا وہ سوچ ہے باقی جو ہیں یہ ساری چیزیں ادھر سے ساری سیٹنگ کر دی ہے یہ نادیا کا سامان ہے کچھ پڑا ہوا یہ بیگ اور ایک اوپر یہ بیگ ہے تو یہ بیجوانا ہے یہ بہت کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی اور لے جاؤں گی اپنی چیزیں نادیا ہیسے چل گئی ہے یہاں سے جتنا اس کا یہاں پہ سٹے تھا وہ ہو گیا ہے اب وہ چل گئی ہے تو یہ کچھ سامان تھا بڑا ہوا یہ رہ گیا تھا تو یہ اب وہ ملنے آئیں گی مجھے اور پھر یہ لے جائیں گی تو یہ میرا جو ہے نا یہ کام ہاتم ہو گیا اب میں آنہ نیچے چلتی ہوں مشین کو باندھانے میں بھی طائم ہے تو وہ پھر بعد میں آکے کرے گی ابھی جو ہے آن چلتے ہیں نیچے ریجی کیچن جو ہے وہ رابیا نے کر دیا ہے سارے برتن جو میں وہ دوپیر کی جو کھانا وانا کھایا ہے ہم نے وہ اس نے نا سارا کر دیا ہے میں اب تھوڑے دیر ریسٹ کروں گی یہ اس کے بعد جو ہے نابلہ کام کریں گے صبح کا کام کر کر کے تھوڑے دیرہ میں ریسٹ کروں گی آج ہی میں بات کر رہی تھی نادیا کی کہ اس کی چیزیں میں نے سمیٹ کر رکھنی ہے تو اتفاق سے اسی دن ہی نادیا آگئی تو یہ میں نے اس کے لئے کچھ جو ہے نا سنیکس مگوائے فیس موسیں ہیں دہی بڑے ہیں تو وہ مجھے ملنے آئی تھی اور اپنا سامان لینے کے لئے آئی تھی تھوڑے دل میں بھی سوہیب بھی آگیا تھا پھر اس کو لے کے تو وہ چلا گیا تھا ایک بہت اچھا ٹائم ہے جو اس کے ساتھ گزرا تھا ہمیشہ یاد رہے گا مجھے بھی تو یہ دیکھیں جی دوپہر کو تو کھانا نہیں بنایا تھا لیکن رات کو جو ہے نا وہ تو کھانا بنانا ہی تھا تو یہ میں نے جو ہے نا ماش اور چنے کی ڈال جو ہے نا یہ پکائی سب سے پہلے لسن پیاز ٹرماتر ہری میچے اور نمک میچے بغیرہ ڈال کے اس کا مسالہ جو ہے نا اس اس کے بعد جو ہے نا اب اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو میں پریشر لگا لوں گی اس کی ریسپی میرے جنر پر ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھیار ہو جاتی ہے ایک ٹک ریسپی ہے اسی لئے میں نے اس کو آج بنا دیا کہ اتنا کام کیا ہے تو تھکر ہے تو اس لئے جو ہے نا ایک آسان سا کھانا جنا رات کو میں بنا لوں تو اب اس کے اوپر جو ہے نا میں یہ کور لگا دوں گی اور جب یہ گل جائے گی تو پھر اس میں نا ہم ڈال دیں گے یہ کنور کی اپس اس سے جو ہے نا یہ اور بھی زیادہ مزے کی بن جاتی ہے اور ڈھیر سارا اس میں ڈال دیں گے دھنیا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی کالی میچ یا گرہ مسالہ میں ایسے عام طور پر نا بلیک پیپر ہی زیادہ ڈالتی ہوں کانوں میں اینڈ میں کیونکہ ثابت گرہ مسالہ جو ہے نا وہ میں سٹارٹنگ میں ڈالتی ہوں تو پھر گرم مسالہ دو دفعہ جو ہے نا وہ مجھے نہیں اچھا لگتا بلیک پیپر اچھی ہوتی ہے اس لیے پھر میں نا صرف ہی ڈالتی ہوں تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نہیں ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ تر کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں